اسلام علیکم پنجم کلاس آج ہم پڑھیں گے اردو کا اردو کا سبق نمبر سات جس نے اٹھائی مشک ہم نے اس کی الفاظ معنی بھی کر لی ہیں اس کے سوالات بھی کر لی ہیں اب ہم کریں گے اس کی مروضی سوال نمبر دو حالی جگہوں میں حروف لگا کر حلفائی راشدین کے نام مکمل کریں اور انہیں درست ترتیب سے لکھیں آئین لام اور یہ مسنگ ہے چھوٹی ہے کیا بن گیا علی آئین میم رے عمر آئین سے میم علف نون اسمان علف بے واؤ بے کافڑے ابو بکر اب ہم کریں گے اس کا سوال نمبر تین حالی جگہوں میں درست حروف لگا کر الفاظ بنائیں اور ان کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں یہ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے ہم نے ان کو کٹھا کر کے لکھنا ہے طاقت شین جیم علی فحمزاتِ شجائد پے یہ واؤ نون یہاں پہ نون گنہ لکھا ہوا ہے پڑھیاں پہ نون آتا ہے اور دال پیون خے لام یہ فے اور ہے خلیفہ طاقت کا مطلب ہے توانا شجائد کا بہادری پیون کا جوڑ لگانا حلیفہ پیغمبر کا قائم ہوا مقام یا فرماروہ اب ہم لوگ کریں گے سوال نمبر چار تصویر کے نیچے چھوڑے ہوئے حروف لکھ کر الفاظ مکمل کریں یہ کیا بنی ہوئی ہے کتاب کاف تے اور بے علی فحمد اس میں لکھنا ہے کتاب یہ کیا ہے اونٹ علی فاؤ ٹے اب ہم لوگوں نے اس میں نون ایٹ کرنا ہے یہ کیا ہے سہرہ سوا تھے ری علی فحمد سہرہ یہ کیا ہے کھجور کھا جیم واؤ رے کھجور اب ہم لوگوں نے سوال نمبر پانچ حال کرنا ہے گلت فکرات کو درست لکھیں یہ ہے گلت فکرے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے درست فکرے کوہی کراکرم کا پہاڑ بہت اونچا ہے کوہی کراکرم بہت اونچا ہے علی نے کمڑا کو ساف کیا علی نے کمڑا ساف کیا دراصل میں رضا سچا ہے دراصل رضا سچا ہے دریائے راوی ہشک ہوتی جا رہی ہے دریائے راوی ہشک ہوتا جا رہا ہے سارا کو بوک لگا ہے سارا کو بوک لگی ہے یہاں تک ہم لوگوں نے اپنی اپنی ماما کے پاس بیٹھ کے کرنا ہے لنڈ اوکے سٹوڈنٹس بالکل شکرم